اچھا یہ بتا کہ شیر بازار میں لوگ کن وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں جیسے ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی کو اتنا نقصان ہوا اتنا فائدہ ہوا یہ کمپنی برباد ہوگی ایسے ہی لوگ بھی شیر بازار میں برباد ہو جاتے ہیں شیر بازار میں لوگ برباد ہوتے کیوں ہیں اس کا جو سب سے بڑا کارن ہے وہ یہ ہے شیر بازار میں وہ لوگ برباد ہوتے ہیں جو دوسرے کے کہنے پر شیر بازار میں آتے ہیں جن کو کچھ سے کوئی شیر بازار میں انٹرسٹ روچی نہیں ہوتی جو دوسرے کے کہنے سے شیر بازار میں آتے ہیں تو وہ لوگ زیادہ تر شیر بازار میں گھاٹا کھاتے ہیں یعنی برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نوکری کر رہے ہیں یا ہمارا کوئی بیزنس ہے تو سائیڈ کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جہاں پہ ہم پیسہ لگا کے ہمیں پیسہ آتا رہے تو ان کو شیر بازار بہت ہی آسان راستہ دکھتا ہے جہاں پہ سوچتے ہیں کہ وہ پیسہ لگا کے پیسہ کما لیں گے تو وہ دوسرے کے کہنے پر شیر بازار میں آ جاتے ہیں جیسے کسی کی ٹپس پرووائیڈر کے کہنے پہ آ گئے یا کسی کے فرینڈ نے بول دیا یا ٹی وی چینل پہ دیکھ لیا نیوز پیپر پڑھ لیا کہ شیر بازار اوپر جارہ اوپر جارہ ہے سبھی لوگ پیسہ کمارہ ہیں تو ان کے مند میں ایسی ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ پوری دنیا شیر بازار سے پیسہ کماری ہے اور ہم نہیں کمارے یہی موقع ہے شیر بازار سے پیسہ کمانے کا تو جب وہ پھر شیر بازار میں یہ سب دیکھ کے آتے ہیں تو ان کو نالیز ہوتی نہیں ہے اور دوسروں کے کہنے سے شیر بازار میں نیویش کر لیتے ہیں اور پھر جب وہ نیویش کرتے ہیں تو شیر کا پرائز جس میں بھی وہ پیسہ لگاتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور جب نیچے آ جاتا ہے تو وہ ہاپ کرتے رہتے ہیں اچھا کرتے رہتے ہیں کہ کاش یہ شیر بڑھ جا گیا میرے پرائز پر آ جائے گا تو ایسے کر کر کے شیر کا پرائز وہ نیچے آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے سو روپے کا شیر ایک روپے دو روپے پر آ جاتا ہے اور ان کا سارا کا سارا پیسہ 99% پیسہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک طریقے سے برباد ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا کارن ہے شیر بازار میں برباد ہونے کا دوسرا سب سے بڑا کارن ہے کہ لوگ option trading میں intra day میں کافی زیادہ trading کرتے ہیں intra day اور option trading جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ margin include رہتا ہے مطلب اس میں بہت زیادہ leverage رہتی ہے پہلے سے تو اس میں profitable loss بہت زیادہ ہوتا ہے تو جن کو knowledge نہیں ہوتی ان کو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی شیر بازار میں برباد ہو جاتے ہیں تو یہ دو سب سے بڑے کارن ہیں جس بجے سے لوگ شیر بازار میں برباد ہوتے ہیں